السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہر چیلنج کو قبول بھی کرتا ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے اور اسلام مذہب کی یہی طاقت ہے پیارے دوستو قرآن مجید میں تین سو بتیس بار آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کہا انہوں نے پوچھا اللہ نے فرمایا کئی جگہ پر آیا ہے کل یعنی کہ ان سے کہو یعنی کہ قرآن پاک میں بھی سوال و جواب کا سیشن چلا ہے لوگوں نے اس وقت بھی جب ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے تو لوگوں نے ترہ ترہ کے سوال کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوالات کے جوابات بھی دی مطلب یہ ہے کہ لوگ شروع سے ہی اسلام کو چیلنج کرتے آ رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے دوستو ایک جرمنی کے ڈاکٹر نے اسلام کو چیلنج کرتے ہوئے ایک حدیث کے اوپر جب ریسرچ کی حدیث کا نتیجہ اس کے ریسرچ کے سامنے آیا تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا دوستو آپ نے یہ حدیث پڑی ہوگی یا کسی سے سنی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کتہ کسی برطن میں مو ڈال دے تو اسے سات مرتبہ دھو ایک دفعہ یعنی کی آخری دفعہ مٹی لگا کر دھو جرمنی کا ایک ڈاکٹر تحقیق کرنے لگا یعنی کہ اس حدیث پر ریسرچ کرنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے مو ڈالے ہوئے برطن کو سات مرتبہ دھونے کا حکم کیوں دیا ہے وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے سب سے پہلے اس بات پر ریسرچ کی کہ اگر کتہ برطن میں مو ڈالے تو کیا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں نے کتے کا مو ڈالا ہوا برطن لے کر بڑی مشینوں کے ذریعے اس پر ریسرچ کیا تو یہ معلوم ہوا کہ ایسے برطن میں ایسے جان لے با جراسیم کیٹانوں پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس سے ہماری جان بھی جا سکتی ہے دوستو اسے اتنی بات تو خود سمجھ میں آ گئی تھی کہ ایسے برطن کو سات بار دھونے کا حکم جراسیم کو ختم کرنے کے لیے دیا ہوگا ان کیٹانوں کو مارنے کے لیے حکم دیا ہوگا اس کے بعد ڈاکٹر نے اس برطن کو سات مرتبہ دھویا اور پھر بڑی مشینوں کے ذریعے اس پر ریسرچ کیا تو اس میں وہ جراسیم ابھی بھی موجود ہیں وہ ابھی بھی ختم نہیں ہوئے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے اسے مٹی سے دھویا تو پھر بڑی مشینوں کے ذریعے اس پر ریسرچ کی تو یہ ہوا کہ اس کے اندر جو جراسیم تھے جو کٹانوں کتے کے مو ڈالنے سے پیدا ہوئے تھے وہ تمام کے تمام ختم ہو چکے ہیں سبحان اللہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت آپ کا علم آپ کی کمالات چھوٹی سی حدیث کتنی حکمتیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر بھیجا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر اس دنیا میں پیدا کیا ہے یہ ہمارے لئے فخر کی بات ہے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جس سے اپنے تو اپنے غیر بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتے تو تبھی تو آج بڑے بڑے سائنس دان بڑے بڑے ڈاکٹر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر ریسرچ کر کر ہدایت حاصل کر رہے ہیں اور اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسلام کا پابد منائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں اپنی رائے کمنٹ بوکس میں ضرور دیں ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب کریں